اسلام علیکم سٹوڈنٹس تب تک جو ہے لاف ڈیمینشنگ مائنٹریٹی ہولڈ کرے گا اگر یہ ایزمشن ہولڈ نہیں کرتی ان میں چینج آئے گی تو لاف ڈیمینشنگ مائنٹریٹی ہولڈ نہیں کرے گا جس کا سمپل مطلب یہ ہے کہ لاف ڈیمینشنگ مائنٹریٹی کا میسیج یہ ہے کہ گوڈز اور سرویسز کے کنزیکٹیو کسی گوڈ اور سرویسز کے کنزیکٹیو یونٹس یوز کرنے سے ٹوٹل سیٹسفیکشن ڈیکریز کرتی ہے یہ ڈیکریز ٹوٹل سیٹسفیکشن ڈیکریز کرنے کا مطلب مائنٹریٹی جو ہے وہ بھی ڈیکریز کر رہی ہے کیونکہ مائنٹریٹی جو ہے that is change in total utility due to one extra unit consumption of good or service ٹوٹل سیٹسفیکشن کام ہونے کی بجائے انکریز ہو سکتی ہے لائک آپ جو ہیں وہ فر ایمپل خجوریں کھا رہے ہیں یا آپ جو ہیں وہ بناناز کھا رہی ہیں ایپل کھا رہے ہیں تو خوش قسمتی سے آپ جب ایک ایپل کھا بیٹھے تو دوسرا ایپل جب آپ نے اٹھایا تو وہ پہلے کے مقابلے میں اچھا تھا کہ وہ صحیح پکا ہوا بھی تھا سپائل بھی نہیں تھا یہ اگر بنانا کے بعد کریں تو وہ پہلے کے مقابلے میں اس کی quality اچھی تھی تو اسے کیا ہوگا اسے سیٹسفیکشن کام ہونے کی بجائے نیکسٹ یونٹ سے جو یوٹیلٹی ہے جو سیٹسفیکشن ہے وہ زیادہ ہوگی تو لاف ڈیمنشنگ مائلٹیلٹی جہاں ہے وہ ہولڈ نہیں کرے گا that is why کہ one of the assumption of لاف ڈیمنشنگ مائلٹیلٹی is that quality of different units of a border service remains constant اس طرح سامی پمپل آپ گوبائل ڈیٹا استعمال کر رہے ہیں تو سپیڈ جو ہے وہ اچانک بہت سلو ہو گئی یا اچانک جو ہے وہ سپیڈ انیکسپیکٹرلی بہت بہتر ہو گئی جیسے براوزنگ جو ہے وہ فاسٹ ہو گئی ہے تو اس سے یوٹیلٹی اس دوسرے کیس میں جب سپیڈ اچھی ہوئی ہے بہتر ہوئی ہے تو اس میں یوٹیلٹی کام ہونے کے بجائے بڑھ سکتی ہے تو علاقہ لا یہ کہہ رہا ہے کہ جیسے جیسے آپ کسی گوڈ اور سرویس کے نیکس یونٹ کنویکٹیولی یوز کرتے ہیں سیٹسفیکشن جو ہے وہ ڈیکریز کرتی ہے ناووی ایکسپلین لاف ڈیمیلشنگ بائی نیٹریٹی میں دی ہیلپ آف آشیڈول اینڈ ڈائیگرام تو لیٹس پوز ایک کنویمر ہے وہ ایک گوڈ اور سرویس کے فائیو یونٹس کنویم کرتا ہے اور ہر انڈویجویل یونٹس سے ملنے والی سیٹسفیکشن اور سب یونٹس کی کمبائنڈ جو یوٹیلٹی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ڈائیگرام میں ریپورٹڈ ہے فرسٹ کالم is یونٹس آف ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ یونٹس آف گوڈ آر سرویس تو لیٹس پوز کنویمر جو ہے وہ کنجیکٹیولی فائیو یونٹس کنویم کرتا ہے کسی بھی گوڈ آر سرویس کے تو نیکسٹ کالم جو ہے وہ ٹوٹیلٹی کو ریپورٹ کر رہا ہے تو فرسٹ یونٹ کنزوم کرنے سے ٹوٹیلٹی ہے ٹین یوٹیلز مائنڈر یوٹیلٹی بھی ٹین یوٹیلز ہے کیونکہ فرسٹ یونٹ سے پہلے کنزمشن زیرو تھی آپ اس گوڈ آر سرویس کو یوز نہیں کر رہے تھے سو آپ نے جب پہلا یونٹ یوز کیا ہے تو کنزمشن ون یونٹ سے چیز ہوئی تو اس سے ٹوٹل بھی ٹین یونٹ ہے اور مائنڈ بھی ٹین ہے کیوں اس لیے کہ جب تک کنزمشن نہیں ہو رہی تھی زیرو تھی تو ٹوٹل یوٹیلٹی بھی زیرو تھی اور مائنڈر جو ہے وہ بھی زیرو تھی تو سیکنڈ یونٹ کو یوز کرنے سے ٹوٹلیلٹی ایٹین یوٹیلز ہے ایٹین یوٹیلز بسیکلی دونوں یونٹ کی کمبائنڈ یوٹیلٹی ہے ہم ٹوٹلیٹی کیسے فائنڈ کرتے ہیں آپ تو سرٹن لیمٹ آپ تو سرٹن سٹیج آپ دیکھتے ہیں کہ اس سٹیج تک جتنے یونٹس یوز ہوئے ہیں ان سب کی کمبائنڈ سیٹسفیکشن کتنی ہے تو یہ ہم کیا کرتے ہیں کیسے فائنڈ کرتے ہیں انڈویجل یونٹس کی جو یوٹلٹیو ہیں جن کو ہم مائنر یوٹلٹی بھی کہتے ہیں ان کو ہم ایڈ کرتے ہیں تو سیکنڈ یونٹ کی انڈویجل یوٹلٹی کتنی ہے 8 کیونکہ سیکنڈ یونٹ تک ٹوڑل یوٹلٹی 18 ہے اس سے پچھلی سٹیج تک ٹوڑل یوٹلٹی 10 تھی 18-10 is equal to 8 تھرڈ یونٹ تک ٹوڑل یوٹلٹی 22 یوٹلٹیو ہے that's why my utility is 4 4th unit تک ٹوڑل یوٹلٹی میں کوئی چینج نہیں آئی 4th unit کنزوم کرے یا نہ کرے کنزومر there is no change in total utility so my utility is 0 because on consumption 4th unit of good or service there is no change in total utility so 22 minus 22 is equal to 0 that's why minus utility of 4th unit is 0 similarly minus utility of 5th unit is minus 6 because on consumption of 5th unit of good or service total utility decreases from 22 to 16 utils so there is a change of 6 utils and what is the nature of change decrease in total utility so total utility from consumption of last or 5th unit is 6 utils so so we can notice that as the consumer keeps on using more and more units of good or service both total utility and marginal utility keep keep on decreasing and behavior of marginal utility is that it decreases up to certain points it becomes 0 and if further and consecutive use of a good or service is continued marginal utility also becomes negative and negative value of marginal utility shows that the consumer of this good or service is feeling bad is uncomfortable is feeling uneasiness while using more units of this good or service at this stage we can also explain law of diminishing with the help of a diagram so we are measuring marginal utility on vertical axis and units of a good or service on horizontal axis as you can see as you can see as the consumer uses first unit of this good or service is his or her majority is 10 utils my utility of second unit of this good or service is 8 unit utils and similarly as the consumer as the consumer continues to use this good or service minutility keeps on decreasing and at fourth unit minutility becomes zero and if the consumer continues to use this good or service further let's say up to fifth unit minutility becomes negative and its value is 6 utils minus 6 units that shows dissatisfaction up till now we have talked about what are utility what are different concepts related to utility and then we talked about law of diminishing minutility its statement its assumptions or conditions and then we explained law of diminishing minutility with the help of schedule and diagram as I mentioned earlier there are certain cases where law of diminishing minutility does not hold that are exceptions or limitations of this law there are certain cases where even the assumptions of the law are satisfied still this law does not hold those cases are exceptions or limitations of this law now we will be talking about these exceptions and limitations so first limitation or exception of law of diminishing minutility is money and wealth in this case the more money and wealth a person has the more desire he has for more money and wealth the satisfaction does not the satisfaction or utility does not decrease rather the increase in money or wealth is a source of increase in satisfaction rather than decrease in utility so as the wealth or money a person has keeps on increasing the last is if the law were hold in this case we could say that the utility or satisfaction should decrease but in this case utility does not decrease rather it keeps on increasing similarly another case where this law does not hold that is also the limitation and exception of this law is knowledge if a person acquires more and more knowledge is thirst for knowledge increases and the utility of further study also increases as as our knowledge increase from knowledge does not satisfaction decrease or our utility does not increase it increases so in this case بھی لا جو ہے وہ ہولڈ نہیں کرتا سیملرلی آرٹ ایٹھ ایٹھ نیور بین پرفیکشنز ان آرٹ انڈا تو آرٹیسر آلویز ریمینز ایمبیشیز تورز ٹی پرفیکشن جیسے جیسے آپ کا آرٹ سکلز انکریز ہوتی جائیں گی آپ کی یوٹیلیٹی جو ہے وہ سیٹسفیکشن انکریز ہوگی تو لا اگر ہولڈ کرتا ہوتا تو ہم یہ کہتے کہ جیسے جیسے آپ کی سکلز یا آرٹ جو ہے وہ امپروو کرتا ہے آپ کی سیٹسفیکشن کم ہونی چاہیے سیملیرلی ریئر کولیکشنز کے کیس میں بھی یہ علاج جو ہے وہ ہولڈ نہیں کرتا اگر فارگرمپل کوئی شخص ہے جو پرانے جو ریئر کولیکشنز ہیں لائک کوئنز، اولڈ پینٹنگز، ڈائیمنڈز ان کو کولیکشن کرنے کا جو ہے وہ اسی شوق ہے تو جیسے جیسے اس کے پاس کولیکشن آف اولڈ کوئنز، ریئر پینٹنگز، ڈائیمنڈز انکریز ہوتی جائے گی اس کی سیٹسفیکشن بڑھے گی لا یہ کہہ رہا ہے کہ جیسے جیسے آپ کے پاس کولیکشن آف اولڈ تنگز، اولڈ کوئنز، اولڈ پینٹنگز انکریز کرے گی آپ کی سیٹسفیکشن کام ہونے چاہیے ایسا نہیں ہوتا سیمیلرلی، فیفت وان، فیفت ایکسپشن اور لیمٹیشن آف دس لاغ دیمنشنگ مانٹریٹی ایس پار پار کے کیس میں بھی یہ لا جو ہے وہ ہولڈ نہیں کرتا جیسے جیسے آپ کی آثارٹی آپ کی پار جو ہے وہ انکریز کرتی جاتی ہے آپ زیادہ سیٹسفائیڈ جو ہیں وہ نظر آتی ہیں آپ کی انکریز ہوتی ہے تو فار ایگامپل ایک پرسن ہے وہ پہلے کانسلر تھا پھر وہ تحصیل ناظیم، ڈسٹرک ناظیم یا پروینس لیول پہ اس کو کوئی رسپانسیبیلٹی ملی یا وہ کانٹری لیول پہ جو ہے اس کی رسپانسیبیلٹی اس کی جو آثارٹی ہے وہ انکریز ہوتی گئی تو جیسے 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 اس کی آثارٹی انکریز ہوتی ہے اس کی پار انکریز ہوتی ہے اس کی سیٹسفیکشن بڑھ رہی ہے وہ زیادہ سیٹسفائیڈ جیسے یوٹیلٹی اس سے حاصل ہوگی لا یہ کہہ رہا ہے کہ جیسے جیسے اگر لا ہول کرتا ہوتا تو لا کی کم ایسے یہ ہے کہ جیسے جیسے پار یا آثارٹی آپ کی انکریز کرتی ہے آپ کی یوٹیلٹی جا ہے وہ ڈکریز کرنی چاہیے سیمیلی ٹیسٹ فار ڈسپلی اس کیس میں بھی علاج ہے وہ ہولڈ نہیں کرتا جیسے آپ تب تک خوش نہیں ہوتے جب تک آپ لوگوں کو یہ بتا نہ لیں کہ میرے پاس یہ چیزیں ہیں لوگ دوسرے لوگ کو امپریس کرنے کے لیے یا زیادہ خوش ہونے کے لیے کیا کرتے ہیں جو چیزیں خرید کے لائیں گے وہ دکھائیں گے کہ دیکھیں یہ میں نے یہ چیز خریدی ہے اور اتنے میں خریدی ہے سو جن لوگ کو اپنی ویلت جو گوڈ ونڈ سرویسز ان کے پاس ہیں ان کو شو کرنے کا شوک ہو وہ ڈسپلی کر کے جہاں وہ زیادہ خوش ہوں گے ان کی یوٹلٹی جہاں وہ انکریز کرے گی سیمیلی پبلک گوڈز کے کیس میں بھی یہ علاج ہے وہ ہولڈ نہیں کرتا پبلک گوڈز ایسی گوڈز ہیں جو گورنمنٹ جو ہے پروائیڈ کرتی ہے جنرل پبلک کو جیسے جیسے آپ پبلک گوڈز یوز کرتے جاتے ہیں جیسے جیسے آپ کی سیسیلیٹیشن جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے انکریز کرتی ہے آپ کی سیٹسفیکشن جو ہے وہ ڈکریز نہیں کرتی بلکہ انکریز ہوتی ہے سیمیلی ہابیز کے کیس میں بھی یہ علاج ہے وہ ہولڈ نہیں کرتا ہابیز ایسی ایکٹیوٹیز ہیں جو آپ اپنے سپیر ٹائم میں فری ٹائم میں کرتے ہیں اپنے شوک کے لیے انجوائیمنٹ کے لیے کرتے ہیں سو ایسی اس کیس میں ہابیز کے کیس میں بھی یہ علاج جو ہے وہ ہولڈ نہیں کرتا آپ جتنا زیادہ ٹائم جو ہے وہ ہابیز میں سپینٹ کریں گے آپ کی سیٹسفیکشن جو ہے وہ انکریز ہوگی لائک اگر کوئی شخص جو ہے وہ پینٹنگ کا گارڈننگ کا اول ٹکٹس یا ایون ہولڈ میں ضرور نہیں ہے سمپلی ٹکٹس کی کلیکشن کرنے کا کسی کو شوق ہے اس کا ہابی ہے تو جیسے جیسے اس کے پاس پینٹنگ کی گارڈننگ کا سائز یا ٹکٹس کی کلیکشن بڑے گی اس کی سیٹسفیکشن بڑے گی کم نہیں ہوگی سمیلیلی نارکو ٹکس کے کیس میں بھی ڈرگز کے کیس میں بھی یہ علاج ہے وہ ہولڈ نہیں کرتا اگر کوئی شخص ان کا عادی ہے تو وہ جیسے جیسے ان کا یوز بڑھائے گا اس کی سیٹسفیکشن بڑے گی کم نہیں ہوگی سمیلیلی فیشن اور کسٹمز کے کیس میں بھی یہ علاج ہے وہ ہولڈ نہیں کرتا اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس بات کا عادی ہے کہ جو چیز فیشن میں ہوگی اس نے اس کو ایڈاپٹ کرنا ہے تو وہ جیسے جیسے جو ہے فیشن اڈاپٹ کرے گا جو چیز فیشن میں ہوں گی ان کو پرچیز کرے گا اس طرح کی چیزیں جو ہے پرچیز کرے گا یا پھر جو کسٹمز ہیں جو ہیبٹس ہیں ان کے کیس میں بھی یہ لا ہولڈ نہیں کرتا جیسے جیسے آپ فیشن یا کسٹمز میں زیادہ انوال ہوں گے ان کو زیادہ پورا کریں گے اتنے اتنے آپ کی ساٹسفیکشن بڑھے گی تو ابھی تک ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ لاف ڈیمنشنگ مائنیٹریٹی کی ایکسپشنز لیمٹیشنز کیا ہیں اب ہم بات کریں گے کہ جو لاف ڈیمنشنگ مائنیٹریٹی ہے اس کی امپورٹنس کیا ہے تو لاف ڈیمنشنگ مائنیٹریٹی جو ہے یہ لاف ڈیمنڈ کے لیے بیسز پروائیڈ کرتا ہے تو لاف ڈیمنڈ میں ہم لوگوں نے سٹیڈی کیا کہ جیسے جیسے کسٹیپز کی پرائیس انکریز ہوتی ہے اس کی کونٹیڈ ڈیمنڈر جو ہے وہ ڈیکریز کرتی ہے تو ایکچلی لاف ڈیمنڈ کی بیسز جو ہے وہ لاف ڈیمنشنگ مائنیٹریٹی ہے آپ جیسے جیسے اسی گوڈ آر سرویس کی کنزمشن بڑھاتے ہیں تو اس سے آپ کی سیٹسفیکشن جو ہے وہ کم ہوتی ہے سو آپ پہلے سے کم جو ہے وہ چیزیں پرچیز کریں گے نیکسٹ کیس جس میں یہ اس لاک کی جہا ہے وہ امپارٹنس ہے لاف ڈیمنشنگ مائنڈریٹی وہ ہے کنزمیر ایکلیبریم ہم نے اگنامش کی ڈیفینیشن میں یہ بات کی کہ ریسورسز آر لیمٹیڈ اور وانٹس آر آن لیمٹیڈ سو کنزمیر کا اوبجیکٹیو یہ ہے کہ وہ گیون ریسورسز سے میکسیمم یوٹیلٹی جو ہے وہ گین کرنا چاہتا ہے تو یہ لا جو ہے اس حوالے سے بھی امپارٹنس ہے similarly کنزمیر سرپلس کے حوالے سے اس لاک کی امپارٹنس ہے what is کنزمیر سرپلس کنزمیر سرپلس is the difference between the price which a consumer is willing to pay and what he actually pays تو کنزمیر سرپلس کو اسپلین کرنے کے حوالے سے بھی اس لاک کی امپارٹنس ہے then taxation policy کے حوالے سے بھی لاکھ ڈمنشنگ مائنل جوٹیلٹی guidelines جو ہے وہ provide کرتا ہے taxation کس نے کرنی ہوتی ہے finance minister نے تو finance minister جو ہے وہ کیا کرتا ہے اس لاک کو base بناتا ہے taxation کے لئے دیکھیں جو rich ہیں جو rich ایک فائٹ پر rich people ہیں اور دوسری فائٹ پر poor people ہیں تو rich people کے لئے جو minotality of money ہے وہ less ہے than minotality of money for poor اس کی example یہ ہے کہ ایک rich person کے لئے 500 روپیز کم امپارٹنڈ ہیں با نسبت اس شخص کے جو poor ہے اس کے لئے 500 روپیز کی worth زیادہ ہے سو finance minister کیا کرتا ہے rich people پر زیادہ tax impose کرتا ہے poor people پر کم tax جو ہے وہ impose کرتا ہے یعنی جو taxes ہیں وہ progressive ہوتے ہیں جیسے جیسے آپ کی انکم بڑھتی جائے گی اس کی minotality کام ہوتی جاتی ہے اس لئے کیا کرتی ہیں جن زیادہ انکموائے لوگوں پر زیادہ tax impose کرتے ہیں کم انکموائے لوگوں پر کم tax جو ہیں وہ impose کیا جاتی ہیں similarly redistribution of wealth کے حوالے سے بھی اس لئے کی importance ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں finance minister کیا کرتا ہے وہ rich person سے tax collect کر کے poor person کی welfare کے لئے اس انکم کو use کرتے ہیں جو tax collection ہے اس سے جو انکم آتی ہے taxes کے collect کرنے سے وہ آپ کیا کرتے ہیں اس کو redistribution وہ basically redistribution ہے جو لوگ tax pay کر سکتے ہیں ان پر tax لگائے جائیں اور جو pay نہیں کر سکتے جو poor ہیں جن کی انکم کم ہے ان کی welfare کے لئے ان کو خرچ کیا جائے تو this is redistribution of wealth اور اس کے لئے بھی یہ جو ہے وہ income یہ law جو ہے وہ base provide کرتا ہے آپ rich person سے tax لے لیں گے تو اس کو زیادہ فرق نہیں پڑے گا کیونکہ اس کے پاس wealth پہلے ہی زیادہ ہے اس سے زیادہ feel نہیں ہوگی لیکن جو poor person ہے ان کی پاس جو کہ already income کم ہے تو ان پر آپ tax لگائیں گے تو ان کو وہ زیادہ feel ہوگا کیونکہ وہ پہلے ہی income ان کے پاس جو ہے وہ less ہے short ہے تو finance minister کیا کرتا ہے کہ rich persons پہ زیادہ taxes impose کرے گا poor person پہ کم taxes impose کرتا ہے اور اسی طرح price discrimination اور household expenditure کے حوالے سے 20,000,000 importance ہے ان جیوں کو جو ہے وہاں خود دیکھ لی جئے گا موبارک